وَقَالُونُ رَبَّنَا عَمَدْتَ نَسْنَتَئِنَ وَأَحْيَئِتَ نَسْنَتَئِنَ اے ہمارے پروردگار تُو نے ہمیں موتیں بھی دو دیں اور زندگیاں بھی دو دیں موتیں بھی دو زندگیاں بھی دو قرآن کی تفسیر قرآن سے حضرت عبداللہ امن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دو موتوں اور دو زندگیوں کی تفسیر اس آیت کے ذریعے بیان فرمائیے ہیں یہ میرے سامنے پہلا پارا سورت کا نام ہے سورت البکرہ رب العالمین فرماتے ہیں قیفہ تقفرون باللہ وَقُنْتُمْ مَوَاتَن فَآیَاكُمْ سَمَّيُمِتُكُمْ سَمَّيُمْ سَمَّيُلَيْهِ تُرْجَؤُونَ آیت نمبر اٹھائیس ایک موت وہ ہے جو ہم گزار کر آئے ہیں دل حاضر روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے روحیں پیدا ہو چکی تھیں اللہ میرا واہ کے اندر ابھی جسم نہیں بنے تھے روح اور جسم جدا تھے اس کا نام موت ہے ایک موت میں اور آپ گزار کر آئے ہیں پھر فَآیَاكُمْ اللہ کریم نے جسم کو پیدا کر گئے اس میں روح بھیج دی ابھی ایک زندگی ہو گئی ہے سَمَّيُمِتُكُمْ اس زندگی کے بعد دوسری موتانی ہے ساٹھ سال ستیر سال جتنا اللہ کو منظور ہوا اور دوسری زندگی سُمَّيُحِيكُمْ پھر اللہ قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا تیتری جی کبر علی زندگی کتھو نہیں کہلائی قرآن تو کہتا ہے موتیں تو زندگیاں بھی تو یہ حوالہ سامنے ہے موتیں بھی تو زندگیاں بھی تیتری جی کبر علی زندگی قرآن ہی تک کہتا ہے یاد رکھنا آپ کی بات کا جواب دینے لگا ہوں قبر کا عظام بھی برحق قبر کا سوام بھی برحق لیکن اس کی قیفیت اللہ ہی جانتا ہے زندگیاں تو اور موت اچھا اس جسم پر موت آئی نا دوسری میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا یہ میرے سامنے قرآن سچا اونچا بتاؤ نا قرآن سچا یہ میرے سامنے اٹھارواں پارا سورت کا نام المومنون ہے بیلا بیلا سفا ہے سمعنکم سمعنکم یوم القیامت سمعنکم یوم القیامت تو بس سنگا یہ میرے سامنے آیت نمبر پدرہ اور سولہ ہے زندگی دنیا والی گزارنے کے بعد تم میت بن جاؤگے روح اور جسم جدا ہو جائیں گے اللہ پھر دوبارہ زندگی کب ملنی یہ ہے اللہ فرما دے سمعنکم یوم القیامت پھر قیامت کے دن تم زندگی گھر کے اٹھائے جاؤگے زندگیاں بھی دو موتیں بھی دو اب قیامت کے دن یہ کیا کہہ رہے ہوں گے ربنا احمد تنس نتین و احیائی تنس نتین اللہ تُو نے ہمیں موتیں بھی دو دیں زندگیاں بھی دو دیں فاطرفنا بزنوبنا فحال الہ خروج من سبیل اللہ ہم گناہوں کا اطراف کر رہے ہیں اللہ یہاں سے کوئی نکلنے کی صورت ہے دنیا میں واپس چلے جائیں اللہ فرماے گا نہیں نہیں کوئی یہاں سے بھانگنے کی صورت نہیں ہے یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع ممکن نہیں ہے کیوں وجہ کیا ہے رب العالمین فرما بے زالکم اس وجہ سے تم اس عذاب سے نہیں نکل سکو گے زالکم بے انہو ازادوی اللہ وحدہو ازادوی اللہ وحدہو کفر تم میں یشرک بھی تومنو فالحکم للہ اللہ لیل کبیر کیوں دنیا کے اندر جب اکیلے اللہ کو بلایا جاتا تھا وحدہو ازادوی اللہ وحدہو ازادوی اللہ وحدہو ازادو زکر تاربہ گفل قرآن وحدہو اکیلے اللہ کی پکار کی جاتی تھی ہر کسی کی خیبانہ پکارے سننے والا ایک اللہ ہے تو کفر تم تم انکار گردیاں کرتے تھے وہیں یشرک بھی تومنو اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا جاتا تھا نہیں جی نہیں اللہ بھی داتا ہے حضرت علی حجویری بھی داتا ہے اللہ بھی غریبوں کو نوازنے والا ہے حضرت مہین الدین اجمیری بھی غریبوں کو نوازنے والا ہے جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا جاتا تھا تو منو فوراں تم مال لیتے تھے